بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اور جائز مقاسد پورے فرمائیں اور تکلیف دور فرمائیں اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے بھائیوں اور بہنوں زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان کو آتی ہیں کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے جب کوئی غم آئے کوئی پریشانی آئے تو اپنا سارا غم اپنا سارا دکھ اللہ کو سنائیں اسی طرح غموں اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ کحف میں فرمایا کہ اللہ کو پکارو آج میں آپ کو جو دعا بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی خاص دعا ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے بس آپ اس دعا کی خاصیت اور قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دعا اللہ تعالی کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے پس اگر آپ کو کتنی ہی شدید پریشانی ہو ٹینشن ہو یا کوئی شدت کا غم ہو یا کسی چیز کا فکر ہو آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی غم فکر ست دور فرما دےنا دعا بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ آپ دوستوں کی محبت ہوگی کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب دعا جو ہے وہ سن لیجئے کہ وہ دعا ہے کونسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے جسے دعا قرب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكریم پریشانی غم فکر سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس دعا کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ ہر پریشانی فکر و غم آپ کا جو ہے وہ دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ویڈیو کو لائم ضرور کیجئے گا شکریہ